ہیلو دوستوں آج وہو بھی یہ کہہ چکا ہے کہ کورونا کو اب آپ کو اپنی لائف کا حصہ بنا لینا چاہیے کیونکہ کورونا اب ختم نہیں ہونے والا ہے ایسا میں نے میڈیا کے ثروت سنا اور وہو کا یہ بیان بولنا بھی ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی وائرس یا کوئی بھی ڈیزیز اس دنیا میں کبھی نئی نہیں آتی یہ اس دنیا میں ہی جب ایشور نے ہم کو بنایا تب ہی ان سارے وائرسز اور بیکٹریہ کو بنایا ہے لیکن یہ وائرسز یہ ویکٹریہ ہماری باڈی پر ہا بھی نہیں ہو پاتے ہیں کیوں آج اس کے بارے میں جانیں گے کہ WHO نے کہا کہ اب آپ کو کورونا کو اپنی جیون سیلی کا حصہ بنانا ہی پڑے گا اور آئر ویٹ کیا کہتا ہے چلیے جانتے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے جب ہمارے رشی مونی بہت ہی بیگیانک طریقے سے پیکٹیکل بیسز پر ریسرچ کرتے تھے تب انہوں نے ہماری آئر ویٹ کی سینطہوں کو لکھتے وقت ہر سینطہ میں چاہے وہ چرک ہو باغوٹ ہو ششت ہو وہاں پر انہوں نے دن چریا اور رتو چریا کا ورنن کیا ہے اب یہ دن چریا کیا ہوتی ہے دن چریا ہمارا دیلی لائف رٹین ہوتا ہے ہم دن بھر میں کیا کرتے ہیں کیسے رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں اور رتو چریا ہمارے جو موسم آتے ہیں جو سیزن آتے ہیں جو رتویں آتے ہیں ان رتووں میں ہمارا آہار ویہار کیسا ہونا چاہیے ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے ہماری لائف اسٹائل کیسے وہاں پر ہمیں چینج کرنی چاہیے بیسے تو میں نے اس پر بیڈیو کافی بنائے ہیں لیکن اس بیڈیو میں آپ کو بہت کچھ بتانے جا رہا ہوں تو دھیان سے سنیے آج بدلتے باتا ورن کے انسار ہماری لائف اسٹائل بہت زیادہ چینج ہوتی جا رہی ہے ہماری لائف میں جب سے ٹیکنولوجی آئی ہے ہم ٹوٹلی ٹیکنولوجی پر ڈپینڈ ہو چکے ہیں ٹیکنولوجی کا سارا لینا گلت نہیں ہے لیکن ٹوٹلی اس کے اوپر ڈپینڈ ہو جانا بلکل گلت ہے ہماری لائف میں ٹیکنولوجی آجانے سے ہماری فیزیکل ایکٹیوٹی نا کے برابر ہو چکی ہے یہی دنچریا میں بتایا گیا ہے آپ کو صبح کیسے اٹھنا ہے برس کیا کرنا ہے آپ کو دانتوں کو ساف کرنے کے لیے کس چیز کا اوپیوک کرنا ہے لیکن ہم مارکیٹ میں اوپرابد ٹوٹ پیسٹ کا یوچ کرتے ہیں اپنی پرکرتک سنسترتی میں جو ہمارے پاس تھا اسے ہم بھول چکے ہیں ہمیں بھوجن میں کیا کھانا ہے ہم بھوجن میں فاسٹ فوڈ کو کھانے لگے ہیں جبکہ بھوجن میں ہمارے ہری سبجیاں فروٹس ڈالیں جو ہم کھیتوں میں اوگاتے تھے انہی کا پارمپرک طریقے سے آشدیر یکتھ سپائسز کو ملا کر کے ہم سوادسٹ بھوجن بناتے تھے جو کی ہماری امیونٹی پاور پر بہت جاڑا اثر ڈالتا تھا ہم سوتے کیسے ہیں رات رات بھر موبائل چلاتے ہیں موویز دیکھتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کتنے گھنٹے نیند لینی چاہیے اور نیند کو کیسے لینا چاہیے اور ندرہ کا کیا بینیفٹ ہے ہم صبح دیر سے جاگتے ہیں کیونکہ ہم رات بھر بہت کام کرتے ہیں اور وہ کام کیا ہوتا ہے رات بھر مووی دیکھنا موبائل چلانا اگر ہم ان چھوٹی چیزوں میں اپنا صدھار کرتے ہیں اپنی لائف اسٹائل کو صدھارتے ہیں تو ہمارے شریر کی امیونٹی پاور بڑھتی ہے اب رتو چریا کو دیکھتے ہیں پرتیک موسم میں واتفت کف تینوں دوستوں کا چینج باتا ورن میں ہو رہے سور چندرمہ اور ہوا کے پریورتن کے انسار ہمارے شریر میں ہوتا ہے اسی کے انروپ ہمارے شریر میں یہ دوشوں میں بردھی دوشوں میں کمی آتی ہے اور یدی ہم اپنے دوشوں کو ایرویچ چکسک کی صلاح کے انسار جان لیں تو ڈیفنیٹلی ہم اپنی پرکرتی کا انروپ بھوجن کرتے ہیں تو ہمیں ان رتووں میں آنے والی بیماریوں سے چھٹکارہ ملتا ہے جیسے کی کورونا وصنطرتو کے آگمن پر پرارم ہوا اور یدی ہم وہ سمیہ سے ہی پرپریشن کرتے تو آج جو کیس بڑھ رہے ہیں وہ کیس اتنی سپیڈ سے نہیں بڑھتے اور ریکوری ریشیو بہت اچھا ہوتا آج کیرل کو دیکھئے پورے ورلڈ میں کیرل کا کورونا ریکوری ریٹ نائنٹی فائی پرسنٹ کے آس پاس جا رہا ہے کیوں؟ جلدہ سوچنے لائک ہے کیرلہ کا آئر ویدہ پورے ورلڈ میں فیمس ہے وہاں کے لوگوں کی رگوں رگوں میں آئر وید کے صدحانت بھرے پڑے ہیں ان کے تیوہار بھی آئر وید سے بھرے ہوئے ہیں وہ کیسے جکتے ہیں کیسے کھاتے ہیں کیسا پانی پیتے ہیں کیسے ان کی لائف سٹائل ہے یہ چیز کی ان کو آدت پڑ چکی ہے آئر وید کے نصار لیکن ہم بیسٹن پدتی پر پاشا تسہلی کو اپنا کر کے اپنے سواست کو تو خراب کیے ہی ہیں اپنے سنسکاروں کو بھول گئے ہیں جس سے ہماری ساماجک جیون میں تو پریشانی آتی ہی ہے جبکہ ہمارے شارعک سواست میں بھی پریشانی آتی ہے آج اید ہندوستان میں کورنا کا جو گروت ریٹ ہے وہ کم ہیں تو صرف اس لیے کم ہیں کہ آج بھی ہم بہت سی جگہوں پر اپنی سنسکار اپنی سنسکرتی کو اپنے شاستروں کو فالو کر رہے ہیں جس کی ویہے سے ہماری امیونٹی پاور بہت اچھی ہے جب آپ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انڈیا کے علاوہ اور جو دیس ہیں وہ گھٹنوں پہ آ گئے ہیں وہاں پر اتنا اچھا میڈیکل انفرائسٹرکشن ہونے کے وابضود بھی ان کے پاس کوئی بھی حل نہیں ہے اس روک سے لڑنے کے لیے تو جب آپ سوچئے کہ آئرویت کتنا سکشم ہے آئرویت کو ایک پیتھی کی طرح نہ لیجئے آئرویت کو اپنی سنسکرتی کا اپنی پرمپرہ کا ایک حصہ مانیے اور اس کو اپنائیے تاکہ آپ سوستر ہیں سماج سوستر ہے اور سمپور دیش سوستر ہے میں ڈاکٹر شیلن سرما آپ سے بیدا لیتا ہوں تب تک کے لیے سوستر ہے سوستر ہے